بسم اللہ الرحمن 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 پچاس ہزار سے زیادہ میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں تمام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اور اللہ تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہو اور اس طرح کے ہزاروں عید ہیں آپ کو نصیب ہو تمام بھی جو دوست ہیں تمام بہن بھائی ہیں ان کو سب کو عید مبارک ہو تو آج کی ہمارا ٹاپک تھا ایسے سرکاری منازمین جو مئی دو ہزار انیس کو جو کہ ابھی مئی کے بعد ریٹائرمنٹ پہ جانے والے ان کو کیا فائد ہوگا مئی میں کچھ نوٹیفکیشن ایسے نہیں آئے تھے جن کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ابھی اگر سکیل روائز ہو جاتی ہیں تو یہ تو بہت سونے پہ سوا گا ہے تو پھر تو آپ کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایسے لوگ جن کی ریٹائرمنٹ مئی کے بعد ہونے والے ہیں جانے والے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی سکیل روائز نہیں بھی ہوتے تو اس کے علاوہ پھر بھی ان کو سلانہ انکریمنٹ دسمبر والی ملے گی اور دسمبر کے ملنے کے بعد وہ ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے اس کے علاوہ اور ان کو کون کون سے بینیفٹ ملتے ہیں کون سی مراد ملتے ہیں آج اس پہ بات کریں گے تو ان کو جو مراد ملتی ہیں سب سے پہلے سکیل کی بات کرتے ہیں سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر چار پانچ چھ سات اور نون دس یہ تمام کیٹہ گری ہے اگر ہم بات کریں سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر پندرہ تک تو سب سے پہلے ایک نمبر پہ اگر چلے جائیں تو سب سے پہلے تمہیں یہ ایک ویڈیو ہمارے چارٹ بناتے ہیں یہ فہد مصطفی صاحب ہیں باولنگر ڈسٹرس سے ان کا تعلق ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی اچھی اپ ڈیٹ لے کے آتے ہوتے ہیں تو چلیں چلتی اس کی اگر ڈیٹیل کی تلف چلیں سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر بیس تک تمام جو سرکاری ملازم ہیں ان کو پینشن اور گریجویٹی کا حق حاصل ہوگا پینسٹ فیصد ان پینشن ملے گی اور تھرٹی فائی فیصد ان کو گریجویٹی ملے گی اس کے علاوہ اگر بیما ریٹائرمنٹ کے بعد بیما مشترکہ بیما جسے گروپ انشورنس کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بڑی زبردست قسم کی میں نے تین چار پانچ ویڈیوز پر بنائی ہوئی ہیں گروپ انشورنس کے بارے میں ابھی ایک لیٹیسٹ میں ویڈیو بھی بناوں گے جس کے مکمل طور پر اس کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروپ انشورنس کیا ہے لیکن ابھی یہ صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گروپ انشورنس کی طرف سے سپریم کورٹ او پاکستان کا فیصلہ چکا ہے ابھی اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا وہ متوقع ہے کہ چند دنوں تک شاید اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے یہ تمام ملازمین کو ملے گا اگر اس کے بعد اگر نمبر تین کی بات کریں تو تعلیمی وظائف کی بات کریں تو دو بچوں کے تعلیمی وظائف مل سکتے ہیں پریمری سے لے کر میٹرک تک کے لیے پانچ ہزار سکیل نمبر ایک سے سکیل نمبر پندرہ تک کے لیے دا کیٹگری ہے جس میں ایف ایف ایسی بی اے کے لیے دس ہزار ایم ایم ایسی کے لیے بھی دس ہزار ہے اس کا سکیل نمبر سولہ سے لے کر سکیل نمبر بیس کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پریمری کے لیے بیس ہزار ایف ایف ایسی کے لیے پچاس ایم 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 ایسی ایم بی بی ایس کے لیے پچاس ہزار اس کے علاوہ نوے پرسنٹ اگر آپ کے بچے کے نمبر ہے تو آپ کو پچاس ہزار ضرور ملے گا اس کے علاوہ اگر میان بی بی دونوں ملازم ہیں کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک بیٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دونوں اپنے بیٹوں کے لیے ایک دونوں کی طرف سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سرکاری رہائش میں اگر آپ رہائش پی پذیر ہیں تو اگر آپ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں تو ساڑ سا پورے ہونے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد بھی دو سال تک اس میں چانسز ہیں کہ استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر پانچ کی بات کی جائے سکیل نمبر ایک سے لے کر سکیل نمبر بیس تک بچوں کی بنیادی یعنی کہ اس کو بچوں چھٹی کی بنیادی تنخواہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جس کو انکیشمنٹ کہتے ہیں یہ انکیشمنٹ کم از کم ایک سال کی آپ کو مل سکتی ہے جو بھی بیسک پے ہوتی ہے اس کو ملٹیپلائی بارہ سے کریں گے تو آپ کی انکیشمنٹ نکل آئی گی تو اس کے علاوہ نمبر چھے کی بات کریں بچوں کی شادی کے لیے آپ کو ایک لاکھ روپیہ اور ایک بیٹی کی شادی کے لیے آپ کو مل سکتے ہیں حاضر سروس ملازم یا ریٹائرمنٹ کے بعد پندرہ سال کے اندر بھی آپ اس کا کلیم کر سکتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار ان کے لیے جو سکیل نمبر سولہ سے لے کر بیس تک کے لیے وہ بھی پندرہ سال کے اندر اس کو کلیم کر سکتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے اس کے علاوہ الودائی امداد سکیل نمبر ایک سے لے کر پندرہ تک تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد سکیل نمبر سولہ سے لے کر بیس تک کے لیے آخری بنیادی تنخواہ آپ کو الودائی دی جاتی ہے جی پی فینڈ آپ کا حتمی ادائیگی آپ کا حق ہے جی پی فینڈ آپ کی جتنی رقم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو اس کے اوپر جتنا انٹریسٹ ہر سال آتا ہو لگنے کے بعد آپ کو ملے گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی نیوز بڑی خبر اور اس میں آپ کو اگر یہ ساری ڈیٹیل چاہیے تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں تینک فجہ نگاس اپنا خیار موسیقی